مرحبا سلام عوامرم ایرون ایرون ہاں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بحرین میں آنے کے ٹائم میں یعنی کہ کون کون سے کام کرنے چاہیے ہمیں سب جس ٹائم ہم آ رہے ہیں اس ٹائم پہ یعنی کہ ہم پاکستان آبی ہم ہمیں کیا کیا کچھ لے کے آنا چاہیے اور کون کون سی ڈاکومنٹس وغیرہ کون کون سی سمان ہے جو ہمیں ضرورت ہے وہ لازمی لے کے آنی چاہیے اس چیز پر بات کرتے ہیں پچھلی تو میں نے پراپر آپ کو سٹیپ بے سٹیپ ہر چیز سمجھا دی ہے بتا دی ہے ہم نے ڈاکومنٹس وغیرہ بھی کلیر کر لی ہے وہ بھی میں نے ویڈیو اپلوڈ کر کے بتا دیا آپ کو اس کے بعد ویزا کا بھی بتا دیا سب ویزا کا ویزا سپلائی ویزا کمپنی ویزا اور ازاد ویزا سب کچھ بتا دیا ہے اس کے بعد جو ویزز کی پرائز ہے وہ بھی بتا دیا آپ کو اور اس کے بعد جو ویزا کا کیسے آن لائن چیک کرتے ہیں یہ سب کچھ میں نے بتا دیا اگر تو آپ نے وہ سب کچھ بھی ویڈیو نہیں دیکھی تو اب میں ڈسکریپشن میں اس کا لنک بھی ڈال دوں گا اور اینڈ سپین میں بھی ڈال دوں گا وہ ویڈیو ادر سے آپ دیکھ لینا اچھے سے سمجھ لینا آج بات کرتے ہیں کہ بھئی ہم بہرین میں آنے سے پہلے ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے اور کیا کچھ بہرین سے آنے پہلے لینا چاہیے ہمیں سب سے پہلے بھئی آپ نے جو بھی جس کمپنیز میں آ رہے ہیں جس کے پاس آ رہے ہیں اس کا موبائل نمبر لیں موبائل نمبر اس لیے لیں تاکہ کل کو آپ جب ادھر آئیں گے ائرپورٹ پہ اس سے کنٹیکٹ کر سکیں ابھی میں ائرپورٹ پہ آگیا ہوں آجاؤ مجھے لینے اور موبائل نمبر جو ہے وارس اپ وغیرہ لیں کوشش کریں کیونکہ آپ کے پاس ادھر آکے سیم تو ہوگی نہیں تو آپ کے پاس ادھر وائی فائی چلے گا ائرپورٹ کی حدود کے اندر وائی فائی ہوتا ہے تو آپ کے پاس وائی فائی چلے گا تو وائی فائی پہ آپ اس سے کنٹیکٹ کر لینا کال کر کے اور جب ادھر سے نکلنے لگو اپنی ہوم کنٹری سے اس کو بتا دو کہ میری ایڈریکٹ فلائٹ ہے یا کسی بھی سٹے والی فلائٹ ہے میں تین چار گھنٹے بعد آ جاؤں گا یا میں زیادہ ٹائم لگے گا اور پاکستان انڈیا سے نورملی ڈائی تین گھنٹے لگتے ہیں ادھر آنے کے بہرین میں آنے کے تین گھنٹے تین گھنٹے ڈائی گھنٹے یعنی کہ اتنے لگ جاتے ہیں اس کے بعد ابھی بات کر لیتے ہیں جو آپ نے آپ کے ڈاکومنٹس وغیرہ ہے پاسپورڈ آئی ڈی کارڈ کرونا ٹیسٹ وغیرہ یہ چیزیں اس کی فوٹو کپی بھی لے لیں اور اریجنل بھی لے لیں یہ چیزیں لے لیں فوٹو کپی وغیرہ بھی لے لیں اور اریجنل بھی لے لیں اس کے بعد جو اگر بات کریں کہ اور کیا لگج بغیرہ پچیس کلو والی ٹکٹ جو ہے وہ لیں گے تو ایزی رے گا آپ کے لئے وہ ٹکٹ بھی آپ کو سستی ملے گی تو زیادہ سمان بھی نہیں ہے آپ کو جو پکڑنا پڑے گا لے کے جانا پڑے گا ایسا نہیں ہے کہ ادھر کچھ بھی نہیں ملتا اور ٹھیک ہے نورمل پرائز بھی مل جاتی ہے تھوڑی بہت پاکستان سے مہنگی ہوتی ہے ہر چیز لیکن جب ادھر رہنا ہوتا ہے تو پھر ادھر کے حساب سے کھٹچا بھی کرنا ہوتا ہے یہ چیز ہے اب ایسا تو نہیں کہ ادھر سے لے کے آئیں کہ سال سال دو سال آپ ہر چیز استعمال کرے ہوگے زیادہ تر بھی لے کے آئے ہوگے تو ایک دو مہینہ استعمال کر لوگے دو تین مہینہ استعمال کر لوگے اس سے زیادہ تو نہیں ہے نا اسی لئے آپ میں کہتا ہوں کہ چار پانچ ٹیوزر شٹ لے آنا جو کام کے لئے ہے اور چار پانچ ٹیوزر شٹ لے آنا یا پینٹ شٹ لے آنا جو کام سے آنے کے بعد آپ نے پہننی ہوتی ہے یہ ہو گیا اور اس کے بعد چار پانچ اگر شلوارک میز جو بھی لے آنا جمعہ کو پہننی ہے یا ویسے کسی دن پہننی ہے ہولی ڈے والے دن فرائی ڈے والے دن اور یہی سیم چار پینٹ پینٹ شلٹے لے آنا اگر پینٹ شلٹے لے کے آ نہیں ہے جو ہولی ڈے وغیرہ کو یا عید کو پہننے کے لیے لے کے آ نہیں یعنی کہ ٹوٹل آپ صرف بارہ تیرہ سوٹ وغیرہ وگرہ ڈریسنگ وغیرہ بارہ تیرہ پندرہ ڈریسنگ لے آنا اس سے زیادہ نہ لے کے آنا چار پانچ کام کے ہو گئے چار پانچ کام کے آنے کے بعد سونے کے ہو گئے اور چار پانچ جو ہو گئے وہ عید کے دن یا ہولیڈے والے دن یا فرائیڈے والے دن پہننے کے لیے ہو گئے باس بارہ چودہ سوٹ اپنے لے آنا زیادہ نہ لے کے آنا اس کے بعد بھی ادھر اگر آپ کو چاہیے کام کے لیے تو وہ ایزیلی مل جاتے ہیں دور سستی پرائز میں یعنی کہ ادھر ملتے ہیں جو بھی ٹیوزر شلٹ ہے نا زیادہ پرائز نہیں ہے اگر مہنگے بھی لینے ہو تو بندہ لے سکتا لیکن سستے بھی مل جاتے ہیں ادھر سے مہنگے نہیں ہے ٹیوزر شلٹ کام کے لیے اور دوسرے جو ڈرائسنگ ہے اگر آپ اید بغیرہ کے ہولیڈے والے جو اچھے اچھے لے کے آتے ہیں کبھی نئے نئے سوٹ لے کے آتے ہیں تو آپ آدمی لوگ دیکھیں گے بہت اچھے سوٹ پہنتا ہے یہ بہت اچھے درائسنگ پہنتا ہے یہ بھئی آپ ادھر آکے کچھ بھی نہیں کرو گے اس کا وہ آپ ہفتے میں ایک دن پہنو گے جمعہ والے دن وہ بھی تھوڑی دیر پہن لیا یا کہیں باہر جاؤ گے مہینے میں ایک دو دفعہ وہ پہن لوگے بس اس لئے وہ لے کے آنے کا فائدہ نہیں ابھی تک میں جو اپنے درائسنگ لے کے آیا ہوں دو سال ہو گئے ہیں وہ ابھی تک میں یوز کر رہا ہوں اور پرانے بھی نہیں اتنے ہوئے جو کام کے تھے وہ تو میں نے پرانے بغیرہ کر کے وہ میں نے دوبارہ چینج بھی کر لیے نئے بھی لے لیے کام والے لیکن جو دوسرے عید کو یا ہولیڈر کو پہن لے والے وہ میں ابھی تک پہنتا ہوں تو اس کے لئے وہ زیادہ نہ لے کے آئیں اور یہ چیزیں ہوں کہ اس کے بعد جو ہے آپ ٹکٹ زیادہ تر میں آپ کو کہتا ہوں کہ ٹکٹ آپ آٹھ دس دن بعد کی اگر کروائیں گے نا تو آپ کو نورملی تیس ہزار چالیس ہزار کے انڈر مل جائے گی ڈریکٹ والی نورملی ویسے ٹکٹ کا پرائز تو اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے لیکن میں جو نارمل چلتا ہے ریٹ حسابے وہ آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان سے یہ پرائز ہے انڈیا سے لگا لیں ان سے ہاف ہو جائے گی بارہ پندرہ ہزار کی ہو جائے گی تو اگر لے کے آنے والی بات اور چیز دیکھیں تو سکریٹ بھی نہ لے کے آئیں اگر تو آپ فرس ٹائم آرہے ہیں تو سکریٹ بھی آپ کے لیے مشکل ہے اور کوئی گی بھی نہ لے کے آئے ہیں اوئل رضی بھی نہ لے کے آئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے گی ہو گیا اوئل ہو گیا شہط وغیرہ ہو گیا یہ چیزیں fats اور میرے کوئی بھی نوشی والی جو چیز ہے وہ کسی کو بھی نہ لے کے آئے ہیں تو یہ چیزیں ہیں یہ میری ساری details ہو گئی کہ آنے کے ٹائم میں کیا کیا تیاری کرنی ہے یعنی کہ ٹوٹل تو آئی ہوپ کہ یہ میری ساری انفرمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پہ نیکسٹ ویڈیو پہ میں آپ کو بتاؤں گا پراپر تریقے سے کہ ادھر آ کے آپ نے کیا کیا کام کرنے ہیں فرس ٹائم پہ ائرپورٹ پہ آ کے اس کے بعد آپ نے کیا کیا کام کرنے ہیں اللہ حافظ ٹیک کے